دنیا جب سے وجود میں آئی ہے انسان خدا کی تلاش میں رہا ہے انسان کو اپنے رب کو جاننے اور پہچاننے کی لگن رہی ہے ہر مذہب و قوم کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے خدا کو جاننے اور پہچاننے کے لیے تلاش اور جستجو کرتے آئے ہیں ہر مذہب میں ایک روحانی لہر ہوتی ہے تصوف جس کو صوفیزم بھی کہتے ہیں اسلام کا روحانی رنگ ہے خدا کے دیدار کی تمنہ ہے تصوف خدا کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ اور طریقہ ہے اللہ کے عشق میں غرق ہونے کی خواہش ہے تصوف کی بنیاد عشق الہی اور عشق رسول ہے تصوف اپسی بھائچارے عدب و اعترام مزاج میں نرمی بے غرس قدمت خلق اور بہترین اخلاق کا نام ہے تصوف دین اسلام کی روح ہے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی ظاہری حیات کے بعد اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں سے اسلام کی تعلیمات اور پیغام حق کی شما آج تک روشن ہے ہر زمانے میں اولیاء اللہ یعنی صوفی بزرگوں کے سلسلے سے یوں چراغ سے چراغ جلتا رہا سارے صوفی سلسلے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں ہر فن و علم سیکھنے کے لیے ایک ماہر استاد لازم ہے روحانی علم حاصل کرنے کے لیے ایک پیر و مرشد ضروری ہے پیر اپنے مریدوں کو اللہ کے قریب پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں مریدوں کو روحانی منزلیں تیہ کر آتے ہیں گیارویں اور بارویں صدی میں صوفی سلسلوں نے ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی بارویں صدی میں خواجہ مہین الدین چشتی غریب نواز سینٹرل ایشیا سے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیز شریف میں چشتیا سلسلے کی بنیاد رکھی چشتیا سلسلے کو ہندوستان میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے خواجہ مہین الدین چشتی نے غریبوں کو نوازا بھائی چاری محبت اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا لاکھوں لوگ خواجہ کے عقیدت مند ہو گئے آٹھ سو سال گزر جانے کے بعد آج بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے امیر و غریب مذہب و ملت کا فرق چھوڑ کر ہر روز ہزاروں کی تعداد میں خواجہ غریب نواز کے چوکھٹ پر ان کو سلام اور نظرانہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں خواجہ غریب نواز کا فیض آج بھی جاری ہے اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے 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 خواجہ غریب نواز نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی بھیجا خواجہ قطب نے دہلی میں پہلا صوفی مرکز مہرولی میں قائم کیا خواجہ قطب خواجہ مہین الدین چشتی کے روحانی وارث ہیں خواجہ قطب نے خواجہ غریب نواز کے پیغام کو پھیلایا خواجہ غریب نواز کی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھی سما محفلوں کا بہت شوق تھا خواجہ قطب دین کا خواجہ قطب دین لے خواجہ قطب دین لے خواجہ قطب دین لے ایسا کرم کیا کہ ہمیں جس پہ ناز ہے ایسا کرم کیا کہ ہمیں جس پہ ناز ہے ایسا کرم کیا کہ ہمیں جس پہ ناز ہے خواجہ قطب دین بختیار کاکی کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر ہیں جن کا استانہ پاک پٹن میں ہیں تیرمی صدی کے یہ چشتی بزرگ پنجاب کے پہلے صوفی شائر ہیں بابا فرید کے ایک سو چونتے سا شار سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرند صاحب کا حصہ ہیں بابا فرید کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی ہیں دہلی میں ان کی خانقہ عوام کی تعلیم و تربیت اور بھلائی کا ایک اہم مرکز رہا حضرت نظام الدین اولیاء روز ہزاروں لوگوں کا دکھ درد سنتے اور ہر ایک کو راحت پہنچاتے حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقہ کا لنگر مشہور تھا کہتے ہیں کہ خانقہ کے باورچے خانے سے ہر روز پیاز اور لسن کے چھلکے بے شمار اونٹوں پر لات کر پھکوائے جاتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھا دے تو اس کے راستے میں پھول بچھاؤ اگر تم کانٹے بچھاؤ گے تو ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں بڑی اچھی تعلیم تھی آپ کی اور بڑی اچھی ہے آپ نے تربیت فرمائی مخلوق کی اگر ہم ان کی نقش قدم پر چلتے رہیں اور ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہیں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں زندگی میں انتقام لینے سے آپ نے منع فرمایا اور جو بھی خانقاہ میں آپ کے آتے تھے وہ فیضیاب ہو کر جاتے تھے بے شمار آپ کی کرامات ہیں اور بے شمار آپ کے فیضان ہیں جو بھی آتا ہے یا خالی نہیں جاتا اپنی مراد لے کر ہی جاتے ہیں حضرت نظام الدین اولیہ کی خانقاہ میں ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب نے جنم لیا حضرت امیر خسرو نے ہندوستانی کلاسیکل سنگیت کو چار چاند لگا دیے حضرت نظام الدین اولیہ کو سما محفلوں کا شوق تھا ان محفلوں میں نیا پن لانے کے لیے ان کے محبوب مرید حضرت امیر خسرو نے کئی نئے راگ اجاد کیے ہندوی اور فارسی میں شیر لکھے اور قوالی کے فن کو نکھارا امیر خسرو جو ہے وہ اسی لیے آج بھی ان کی جو شہرت ہے خانقاہوں سے باہر بھی وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ زبان بولتے ہیں جو ہم اور آپ بولتے ہیں وہ خیالات رکھتے ہیں جو ہم اور آپ خیالات رکھتے ہیں اور ان کا جو محبت کا جو تصور ہے وہ کسی قوم یا کسی مذہب یا کسی فرقص تک محدود نہیں ہے بلکہ محبت کے جو تصور ہے وہ آفاقی ہے یونیورسل ہے انہوں نے کامپوزٹ لیوینگ کی بات کی وہ یہاں کے موسم سے پی فریفتہ تھے وہ یہاں کے پھل اور یہاں کے اور جو رسومات تھے اس کو انہوں نے اپنایا اور اس کا عکس جو ہے ان کی شاعری میں نظر آتا ہے موسیقی 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 تیرہی اور چودہویں صدی کے دوران مسلمان صوفیوں نے ہندو، بدھ اور جین دھرموں کے روحانی رہنماؤں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کی اور تبادلائے خیال کیا ان سادھو، سنتوں اور صوفیوں کے آپسی میل جول سے ہندوستان میں بھگتی تحریک کا آغاز ہوا اس روحانی تحریک نے مذہبی کٹرپن اور سماجی بھید بھاؤں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک خدا کو سب کا رب مانا بھگتی تحریک نے چیتنیا، نامدیو، کبیر، میرہ بائی اور گرو نانک جیسے نامور ہستیاں جاگر کی ان بزرگوں کی خدمات سے آج تک ہندوستانی سماج اپنے سبھی رنگوں میں موجود ہے بھگتی تحریک کا اثر پورے ہندوستان پر پڑا چودھوی صدی میں وادی کشمیر میں صوفیوں کے ذریعے اسلام پھیلا کشمیر کے صوفیوں نے اپنے آپ کو رشی کہا رشی سلسلے کی بنیاد رکھنے والے علمدار کشمیر نور الدین نورانی نند رشی نے ایک یوگنی للدد کو اپنا روحانی رہ پر مانا للدد کی سب سے جو عذبت کی دلیل ہے وہ ہمیں نند رشی سے ملتی ہے نند رشی للدد کے بارے میں کہتے ہیں تَمِن پَدْمَانْ پُورِچِ لَلَے یا میں گلے امرت چاہو سوئے سین اوتار للے سوئے میں وردت مو دیو دلللہ پدما وہ پدمان پور کی لل جس نے گھونٹ گھونٹ امرت پیا وہ ہمارے لئے اوتار ہے اے دیو اے خدا مجھے بھی وہ وردان دیجئے جو آپ نے للدد کو دیا تھا اب آپ اس پر تھوڑا سا گوھر کیجئے تَمِن پَدْمَانْ پُورِچِ لَلَے یا میں گلے امرت چاہو امرت پہلا کی ورڈ اس میں ہے اور یہ باہر سے نہیں آیا ہے یہ انڈیجینیس ٹریڈیشن ہے سوئے سین اوتار للے دوسرا ورڈ اوتار ہے یہ بھی باہر سے نہیں آیا ہے یہ نندریشی کا کلام ہے اوتار یہاں انڈیجینیس کونسپٹ ہے سوئے میں ور ور میں اس وردان this is انڈیجینیس کونسپٹ دیو oh god دیو is the کشمیری word for god اس میں جو یہ چار جو کی کونسپٹ ہیں امرت آوتار وردان اور دیو یہ سارے انڈیجینیس کونسپٹ ہیں تو یہ نندریشی نے دیا ہے اور دوسرا جو میں نندریشی کا ایک اہم شلوک آپ کو سنائنے جا رہا ہوں وہ ہے پوزید بوزک پانس نمرک نتماز نمرک دپک نماز شیوست شنس یود میل کرک سی دیو سوئی چھے وانتر نماز اگر آپ حق کے متلاشی ہیں اگر آپ ستی کو پانا چاہتے ہیں تو پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گیان انڈریوں کو اپنے بس میں کرنا ہے ان کو مروڑنا ہے ان کو بینڈ کرنا ہے ورنہ آپ اپنے جسم کو بینڈ کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے نماز پڑھ لی یہ کوئی نماز نہیں ہے شیوست شنس یود میل کرک اگر آپ شیوہ اور شنی کو ملا پائیں گے وہ بے شک اندرونی نماز ہے اب آپ یہاں دیکھئے شیوہ اور شنی شیوہ is the main concept of کشمیر شہویزم کشمیر شہویزم کا جو main تصور ہے وہ شیوہ ہے شیوہ is the ultimate reality اور بودھزم کا جو main تصور ہے main concept ہے وہ شنی ہے وہ اپنی پرمپرہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بودھزم کا جو essence ہے اس کو اگر آپ شیوہزم کے essence سے ملا لیں گے تو آپ صحیح مسلمان ہیں سلسلہ رشیان نے وادی کشمیر میں تحریک کی شکل اختیار کر لی رشی صوفیوں نے غریب مظلوم اور پچھ رہے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی رشی صوفیوں نے کشمیر کی پرانی ہندو روایتیں اور اسلامی اصول و تہذیب کے سنگم سے نئی کشمیری ثقافت کو جنم دیا کرت مد تھا یا حضرت زونشاہ کرت مد تھا یا حضرت زونشاہ چون تو عریب بات کرہا جا بجا کرت مد تھا یا حضرت زونشاہ چون تو عریب بات کرہا جا بجا کرت مد تھا یا حضرت زونشاہ کرت مد تھا یا حضرت زونشاہ کرت مد تھا یا حضرت زونشاہ چون وپل حق ززور بے ہان چون وپل حق ززور بے ہان مرتب جواری بھر نہائے سر بلان مرتب جواری بھر نہائے سر بلان نندرشی نے کشمیری میں اشار کہ کر کشمیری زبان کو عدب کا درجہ دیا ہندوستان کے بے شمار صوفیوں نے یہاں کی مقامی تہذیب کی عزت کی ہندوی، کشمیری، گجراتی، بنگالی اور دیگر زبانوں کو اپنایا ان مختلف زبانوں میں کتابیں اور گیت لکھے محبت اور امن و امان کا پیغام عام کیا ہم سب کو یاد دلایا کہ اسلام میں کٹرپن، انتہا پسندی، نفرت اور تاسب کی کوئی جگہ نہیں ہر شخص اللہ کی مخلوق کا حصہ ہے اور وہ سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے موسیقی 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 موسیقی